کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماباپ نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے حمد ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسنوں سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا اگر مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آجاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تو میں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کیلئے کہ تم جو کر رہی ہو بالکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ تمہیں یہی پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مصیبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے ہو تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے ہم تمہیں بھیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو تم کہا ہو گی ہم وہی فیصلہ لیں گے زیادہ انہیں کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگ اسے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی معاہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تم کھولے دل سے مانگو زیادہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاسٹ چانس لے کر دیکھوں میں اس کے ساتھ اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس کی ماں کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپی جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ نے کہتی کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے تو زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے اگر آپ کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا تو آئی پرومیس میں اس کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی پھر کبھی بھی میں پھر ہمیشہ کیلئے آپ لوگ کے پاس آ جاؤں گی تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بابا سے بات کر کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں لب زارہ کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارہ واپس اپنے سوسرال جانا جاتی ہے حسن کے پاس تو انہیں بھی بہت زارہ غصہ آتا ہے اور وہ زارہ کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں یہ بسوچ رکھی کر بیٹھی ہوئی ہو کہ تمہیں اس کو ایک لاز چانس دینا ہے تم نے اس کو نظرہ ایک اتنے چانس دیئے ہیں اس کے باوجود اس نے یہ سب کچھ کیا اگر تمہیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تھی تو آج یہ سب کچھ حسن زارہ کی بہت زیادہ منت ہے کرتا ہے لیکن وہ گھر واپس آنے کے لئے نہیں مانتی وہ اسے صاف صاف کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماباپ نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے ہمت ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسن سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا اگر مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آ جاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کے لئے کہ تم جو کر رہی ہو بلکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم یہی پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مصیبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے ہو تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس دن ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ نے کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگوں سے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی مانا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تم مکھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاسٹ چانس لے کر دیکھوں میں اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس کی مانا کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپس جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ انہیں کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونا سے بچ جائے تو زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بیر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے میں اگر آپ کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا تو آئی پرومیس میں اس کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی پھر کبھی بھی میں پھر ہمیشہ کیلئے آپ لوگ کے پاس آ جوں گی تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بابا سے بات کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں جب زارہ کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارہ واپس اپنے سوسرال جانا جاتی ہے حسن کے پاس تو انہیں بھی بہت زارہ غصہ آتا ہے اور وہ زارہ کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں یہ میں سوچ رکھی کر بیٹھی ہوئی کہ تمہیں اس کو ایک آج چانس دینا ہے تم نے اس کو نظریک اتنے چانس دی ہیں اس کے باوجود اس نے یہ سب کچھ کیا اگر تم ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تو آج یہ سب کچھ حسن زارہ کی بہت زیادہ منت ہے کرتا ہے لیکن وہ گھر واپس آنے کے لئے نہیں مانتی وہ اسے صاف صاف کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا تمہارا کوئی مروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گئے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماباپ نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے ہمت ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسنوں سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا اگر مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آجاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تو میں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کیلئے کہ تم جو کر رہی ہو بالکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لئے بہتری یہی ہے کہ تمہیں یہی پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مسئیبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے ہو تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس دن ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ نے کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگوں سے کچھ مانگو تو آپ لوگ نراز تو نہیں ہوں گے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں نراز ہوں گے تمہیں جو چاہیے تم مو کھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاشٹ چانس دے کر دیکھو میں اس کے پاس واپی جانا چاہتی ہوں اس کی ماں کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپی جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ انہیں کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دیکھ کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونا سے بچ جائے تو زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دیکھ کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے میں اگر آپ کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا کیا کہتے ہیں اس معاملے میں جب زارہ کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارہ واپس اپنے سوسرال جانا جاتی ہے حسن کے پاس تو انہیں بھی بہت زارہ غصہ آتا ہے اور وہ زارہ کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں یہ بسوچ رکھی کر بیٹھی ہوئی ہو کہ تمہیں اس کو ایک آنے لاز چانس دینا ہے تم نے اس کو نظرین ایک اتنے چانس دیئے ہیں اس کے باوجود اس نے یہ سب کچھ کیا اگر تم ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تو آج یہ سب کچھ حسن زارہ کی بہت زیادہ منت ہے کرتا ہے لیکن وہ گھر واپس آنے کے لئے نہیں مانتی وہ اسے صاف صاف کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماباب نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے ہمت ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسن سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا لیکن مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آجاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کیلئے کہ تم جو کر رہی ہو بلکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ تمہیں یہی پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مصیبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے والا تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس زندھ ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ انہیں کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگ اسے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی مانا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تمہیں کھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاشٹ چانس دے کر دیکھوں میں اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس کی مانا کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپس جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ انہیں کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے تو زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے میں اگر آپ کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا تو آئی پرومیس میں اس کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی پھر کبھی بھی میں پھر ہمیشہ کیلئے آپ لوگ کے پاس آ جاؤں گی تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بابا سے بات کر کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں جب زارہ کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارہ واپس اپنے سوسرال جانا جاتی ہے حسن کے پاس تو انہیں بھی بہت زارہ غصہ آتا ہے اور وہ زارہ کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں یہ بسوچ رکھی کر بیٹھی ہوئی ہو کہ تمہیں اس کو ایک آلاز چانس دینا ہے تم نے اس کو نظرین ایک اتنے چانس دیئے ہیں اس کے باوجود اس نے یہ سب کچھ کیا اگر تمہیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تھی تو آج یہ سب کچھ حسن زارہ کی بہت زیادہ منت ہے کرتا ہے لیکن وہ گھر واپس آنے کے لئے نہیں مانتی وہ اسے صاف صاف کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماں باپ نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے ہمت ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسن سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا اگر مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آ جاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کیلئے کہ تم جو کر رہی ہو بالکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لئے بہتری یہی ہے کہ تمہیں یہی پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مصیبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے ہو تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس دن ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ نے کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگ سے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی مانا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تم مو کھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاشٹ چانس دے کر دیکھو میں اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس کی مانگو کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپس جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ نے کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونا سے بچ جائے تو زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے میں اگر اب کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا تو آئی پرومیس میں اس کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی پھر کبھی بھی میں پھر ہمیشہ کیلئے آپ لوگ کے پاس آ جاؤں گی تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بابا سے بات کر کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں لب زارہ کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارہ واپس اپنے سوسرال جانا جاتی ہے حسن کے پاس تو انہیں بھی بہت زارہ غصہ آتا ہے اور وہ زارہ کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں یہ بسوچ رکھی کر بیٹھی ہوئی ہوئی کہ تمہیں اس کو ایک آج چانس دینا ہے اپس آنے کے لئے نہیں مانتی وہ اسے صاف صاف کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماباب نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے ہمت ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسن سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا اگر مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو ایک موقع دو مجھے واپس آجاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کیلئے کہ تم جو کر رہی ہو بلکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ تمہیں یہی پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مصیبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے والا تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس دن ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ نے کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگوں سے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی مانا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تم مو کھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاشٹ چانس لے کر دیکھو میں اس کے ساتھ اس کے پاس واپی جانا چاہتی ہوں اس کی مانا کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہوئی ہے ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپی جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ انہیں کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دیکھ کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے تو زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے میں اب کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا تو آئی پرومیس میں اس کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی پھر کبھی بھی میں پھر ہمیشہ کیلئے آپ لوگ کے پاس آ جاؤں گی تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بابا سے بات کر کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں جب زارہ کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارہ واپس اپنے سوسرال جانا جاتی ہے حسن کے پاس تو انہیں بھی بہت زارہ غصہ آتا ہے اور وہ زارہ کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں یہ میں سوچ رکھی کر بیٹھی ہوئے کہ تمہیں اس کو ایک آج چانس دینا ہے تم نے اس کو نظریک اتنے چانس دیئے ہیں اس کے باوجود اس نے یہ سب کچھ کیا اگر تم ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تو آج یہ سب کچھ حسن زارہ کی بہت زارہ منت ہے کرتا ہے لیکن وہ گھر واپس آنے کے لئے نہیں مانتی وہ اسے صاف صاف کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماباب نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے ہمت ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسن سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا مجھے سب کچھ جانبوجھ کر یہ کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آجاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کیلئے کہ تم جو کر رہی ہو بلکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مسئیبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے ہو تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس دن ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ نے کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگوں سے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی مانا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تم مکھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاسٹ چانس دے کر دیکھو میں اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس کی مانا کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپس جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ انہیں کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے تو زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے اگر آپ کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا تو آئی پرومیس میں اس کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی پھر کبھی بھی میں پھر ہمیشہ کیلئے آپ لوگ کے پاس آ جاؤں گی تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بابا سے بات کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں جب زارہ کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارہ واپس اپنے سوسرال جانا جاتی ہے حسن کے پاس تو انہیں بھی بہت زارہ غصہ آتا ہے اور وہ زارہ کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں یہ میں سوچ رکھی کر بیٹھی ہوئی ہو کہ تمہیں اس کو ایک آنلاس چانس دینا ہے تم نے اس کو نظریک اتنے چانس دیئے ہیں اس کے باوجود اس نے یہ سب کچھ کیا اگر تمہیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی رہی تو آج یہ سب کچھ حسن زارہ کی بہت زارہ منت ہے کرتا ہے لیکن وہ گھر واپس آنے کے لئے نہیں مانتی وہ اسے صاف صاف کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماں باپ نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے ہمت ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسن سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا اگر مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آجاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کیلئے کہ تم جو کر رہی ہو بلکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مسئیبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے ہو تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس دن ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ نے کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگ اسے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی مانا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تم مو کھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاشٹ چانس لے کر دیکھو میں اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس کی مانا کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپس جانا ہے کل شام تک تو تم بلکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ نے کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دیکھ کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونا سے بچ جائے تو زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے اگر آپ کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا تو آئی پرومیس میں اس کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی پھر کبھی بھی میں پھر ہمیشہ کیلئے آپ لوگ کے پاس آ جاؤں گی تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بابا سے بات کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں جب زارہ کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارہ واپس اپنے سوسرال جانا جاتی ہے حسن کے پاس تو انہیں بھی بہت زارہ غصہ آتا ہے اور وہ زارہ کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں یہ میں سوچ رکھی کر بیٹھی ہوئی ہے کہ تمہیں اس کو ایک آلاز چانس دینا ہے تمہیں اس کو نظریک اتنے چانس دیئے ہیں اس کے باوجود اس نے یہ سب کچھ کیا اگر تمہیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تھی تو آج یہ سب کچھ حسن زارہ کی بہت زارہ منت ہے کرتا ہے لیکن وہ گھر واپس آنے کے لئے نہیں مانتی وہ اسے ساف ساف کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماباب نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے ہمت ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسن سے کہتے کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا اگر مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آجاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کیلئے کہ تم جو کر رہی ہو بلکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ تمہیں یہی پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مسئیبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے والا تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس دن ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ نے کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگ اسے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی مانا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تم کھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاشٹ چانس لے کر دیکھو میں اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس کی مانا کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپس جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ نے کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے تو زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے اگر اب کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا تو آئی پرومیس میں اس کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی پھر کبھی بھی میں پھر ہمیشہ کیلئے آپ لوگ کے پاس آ جاؤں گی تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بابا سے بات کر کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں جب زارہ کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارہ واپس اپنے سوسرال جانا جاتی ہے حسن کے پاس تو انہیں بھی بہت زارہ غصہ آتا ہے اور وہ زارہ کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں یہ بسوچ رکھی کر بیٹھی ہوئی ہو کہ تمہیں اس کو ایک آج چانس دینا ہے تم نے اس کو نظریک اتنے چانس دیئے ہیں اس کے باوجود اس نے یہ سب کچھ کیا اگر تمہیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تھی تو آج یہ سب کچھ حسن زارہ کی بہت زیادہ منت ہے کرتا ہے لیکن وہ گھر واپس آنے کے لئے نہیں مانتی وہ اسے صاف صاف کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گئے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماباب نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے ہمت ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسن سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا اگر مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لیے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آجاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ تم جو کر رہی ہو بالکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لیے بہتری یہی ہے کہ تمہیں یہی پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مسئبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے ہو تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس دن ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لیے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ نے کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگوں سے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی مانا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تم کھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاسٹ چانس لے کر دیکھو میں اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس کی مانا کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپس جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ نے کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دیکھ کر دیکھو ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے تو زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے اگر آپ کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا تو آئی پرومیس میں اس کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی پھر کبھی بھی میں پھر ہمیشہ کیلئے آپ لوگ کے پاس آ جاؤں گی تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بابا سے بات کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں جب زارہ کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارہ واپس اپنے سوسرال جانا جاتی ہے حسن کے پاس تو انہیں بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ زارہ کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں یہ میں سوچ رکھی کر بیٹھی ہوئی ہو کہ تمہیں اس کو ایک لاز چانس دینا ہے تم نے اس کو نظرین ایک اتنے چانس دیئے ہیں اس کے باوجود اس نے یہ سب کچھ کیا اگر تم ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تو آج یہ سب کچھ حسن زارہ کی بہت زیادہ منتیں کرتا ہے لیکن وہ گھر واپس آنے کے لئے نہیں مانتی وہ اسے صاف صاف کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے تمہارا کوئی مروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گئے اس لئے میں یہ بعد کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماباب نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے ہمت ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسن سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا اگر مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لیے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آجاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ تم جو کر رہی ہو بالکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہیں یہی پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مسئیبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے والا تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس دن ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لیے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ نے کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگ اسے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی مانا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تم مو کھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاشٹ چانس دے کر دیکھو میں اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس کی مانگو کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپس جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ نے کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں سادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے میں اگر آپ کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا تو آئی پرومیس میں اس کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی پھر کبھی بھی میں پھر ہمیشہ کیلئے آپ لوگ کے پاس آ جاؤں گی تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بابا سے بات کر کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں جب زارہ کے باپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زارہ واپس اپنے سوسرال جانا جاتی ہے حسن کے پاس تو انہیں بھی بہت زارہ غصہ آتا ہے اور وہ زارہ کے پاس آ کر کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تمہیں یہ بسوچ رکھی کر بیٹھی ہوئی ہو کہ تمہیں اس کو ایک آنے لاز چانس دینا ہے تمہیں اس کو نظرین ایک اتنے چانس دیئے ہیں اس کے باوجود اس نے یہ سب کچھ کیا اگر تمہیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تھی تو آج یہ سب کچھ حسن زارہ کی بہت زارہ منت ہے کرتا ہے لیکن وہ گھر واپس آنے کے لئے نہیں مانتی وہ اسے صاف صاف کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماباب نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے ہمت ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے برے طریقے سے حسن سے کہتے کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا اگر مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آ جاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کیلئے کہ تم جو کر رہی ہو بلکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ تمہیں یہی پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مسئیبت میں نہیں رکھا تو وہ کون ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے والا تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس دن ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ نے کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگ اسے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی مانا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تمہیں کھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاشٹ چانس لے کر دیکھوں میں اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس کی مانا کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپس جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ نے کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونے سے بچ جائے تو زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دے کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتا ہے میں اگر آپ کی بارش نہیں ہے سب کچھ کیا تو آئی پرومیس میں اس کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی پھر کبھی بھی میں پھر ہمیشہ کیلئے آپ لوگ کے پاس آ جاؤں گی تو اس کی ماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے بابا سے بات کر کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں خراب ہو چکا ہے جو تم یہ بسوچ رکھی کر بیٹھی ہوئی ہو کہ تمہیں اس کو ایک آلاس چانس دینا ہے تم نے اس کو نظریک اتنے چانس دیئے ہیں اس کے باوجود اس نے یہ سب کچھ کیا اگر تم ہمیں یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تو آج یہ سب کچھ ہاتنزارہ کی بہت زیادہ منت ہے کرتا ہے لیکن وہ گھر واپس آنے کے لئے نہیں مانتی اسے صاحب صاحب کہہ چکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائیں میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر واپس نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی تو تم نے صرف مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے تم کل کو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دو گے اس لئے میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کوئی مجھ پر اس طرح سے ہاتھ اٹھائے آج تک میرے ماں باپ نے مجھے نہیں مارا اور تمہاری کیسے حمد ہو گئے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اس طرح سے اتنے بورے طریقے سے حسنوں سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا تھا وہ سب غلطی سے ہوا تھا اگر مجھے سب کچھ جانبوجھ کر ہی کرنا ہوتا تو میں تو بہت پہلے کر چکا ہوتا ہے یہ سب کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لئے تو تم سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو اور ایک موقع دو مجھے واپس آجاؤ میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تو میں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا زارہ کی ماں اس کے کمرے میں جاتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ تم جو کر رہی ہو بالکل ٹھیک کر رہی ہو اس انسان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ اب تمہارا اس کے ساتھ واپس جانا مناسب رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم یہی پر رو ہمیشہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف ہو جب ہم نے تمہیں کبھی کسی مسئیبت میں نہیں رکھا تو وہ کن ہوتا ہے تمہیں اس طرح سے تکلیف دینے ہو تمہیں زیادہ تکلیف ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے اور تمہارے بابا کی جو حالت ہوئی ہے اس دن ہم تمہیں بیان نہیں کر سکتے ہم تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اس لئے جو تم کہو گے ہم وہی فیصلہ لیں گے زارہ نے کہتی ہے کہ اگر میں آپ لوگ اسے کچھ مانگو تو آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوں گے تو اس کی مانگ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم کیوں ناراض ہوں گے تمہیں جو چاہیے تم کھولے دل سے مانگو تو زارہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں حسن کو ایک لاشٹ چانس لے کر دیکھو میں اس کے ساتھ اس کے پاس واپی جانا چاہتی ہوں اس کی مانگ کہتی ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایسی کیا مجبوریان پڑی ہے کہ تمہیں اب اس کے گھر واپی جانا ہے کل شام تک تو تم بالکل یہی تیار تھی کہ تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانا اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ حسن نے تمہیں کسی بات کیلئے دھمکی تو نہیں دی تو زارہ نے کہتی ہے کہ نہیں ماما اس نے مجھے دھمکی نہیں دی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک آخری موقع حسن کو دیکھ کر دیکھوں ہو سکتا ہے کہ میرا گھر برباد ہونا سے بچ جائے تو وہ زارہ کی ماں کہتی ہے کہ اگر تو تم اپنی دادی کی باتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو تو پھر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی تو عادت ہے عورت کو اپنی بہر کی جوتی بنا کر رکھنے کی ان کی تو شروع سے یہی سوچ ہے اتنی پرانے زمانے کے خیال رکھتی ہیں وہ لیکن تمہیں ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو زارہ کہتی ہے کہ مجھے ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگا میں بس خود ہی یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک آخری موقع حسن کو دیکھ کر دیکھوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں